تفسیرِ قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے چودے رکو کا پہلے لفظی ترجمہ ہوگا پھر اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور توضیح اور تفسیر ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکت جن کے جان نکالتے ہیں فرشتے ظالمی انفسہم اس حال میں کہ انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر قالو تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں فی ما کنتم تم کس حالت میں تھے قالو تو وہ کہتے ہیں کن مستضعفین فی الارض ہم بے بست تھے زمین میں قالو فرشتے کہتے ہیں اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً کیا نئی تھی اللہ کی زمین کو شادہ فَتُحَاجِرُوا فِيهَا پس تم حجرت کرتے اس میں فَأَوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ یہی لوگ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور کیا ہی بری جگہ ہے جانے کی اِلَّا الْمُسْتَضَعِفِينَ ہاں وہ لوگ جو واقعی بے بست تھے من الرجالی مردوں میں سے والنسائی عورتوں میں سے والولدانی اور بچوں میں سے لَا يَسْتَدِعُونَ حِيلَةً کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے کسی بھی تدبیر کی وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلَةً اور نہ جانتے تھے وہ راستہ فَأَوْلَئِكَ پس یہی لوگ عَسَى اللَّهُ قَرِیب ہے کہ اللَّهَ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ انہیں ماف فرما دے وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا اور اللَّهَ مَافْ کرنے والا بخشنے والا ہے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو شخص حجرت کرے اللَّه کے راستے میں یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا تو وہ پائے گا زمین میں جانے کی جگہ اور گنجائش وَسَعْت وَمَنْ يَخْرُجْ مِمْ بَيْتِهِ اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے مہاجراً الى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس حال میں کہ وہ حجرت کر رہا ہو اللَّهُ اور اس کے رسول کی طرف سُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ پھر اس کو پال موت فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو بتحقیق اس کا بدلہ اس کا عجر اللَّه پر لازم ہو چکا مقرر ہو چکا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللَّهُ بَخْشنے والا رحم کرنے والا ہے سورہ نساء اس کا بنیادی موضوع دین کے جو احکامات ہیں وہ احکامات جو کہ آئیلی احکامات ہیں جو معاشرتی احکامات ہیں اور وہ احکامات جو عدلیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ احکامات جو حکومت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو یہ معاشرتی یہ آئیلی یہ حکومتی احکامات کا ذکر وہ اس صورت کے اندر احتمام کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس صورت میں یہ بتلائے گیا ہے کہ جب آپ یہ معاشرتی احکامات اور یہ آئیلی احکامات اور یہ حکومتی احکامات اور یہ عدالتی احکامات جو ہے وہ لوگوں کو بتلا ہوگے تو آپ کے مقابلے میں منافقین کھڑے ہوگی آپ کے مقابلے میں یہود اور نصارہ جو اپنے آپ کو احل کتاب کہتے ہیں تعلیمی آفتہ طبقہ کافروں کا وہ کھڑا ہوگا آپ کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں لیکن ان کی ایمان کمزور ہیں وہ لوگ کھڑے ہوگے ان سب کا ذکر جو ہے گزشتہ رکو کے اندر ہوا ہے اقامت دین معاشرتی مسائل اسی طریقے سے آئیلی مسائل اور اسی طریقے سے عدالتی اور حکومتی احکامات اسلامی جو احکامات ہیں کسی بھی درجے کے ہو ان کا نفاظ وہ جہاد کے ساتھ ہوگا اس لیے پھر آگے جہاد کا ذکر اور تسلسل کے ساتھ کہ جہاد کے بغیر اقامت دین کا تصور یہ محال ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو یہاں تک جو ذکر تھا وہ جہاد کا ذکر تھا کہ جہاد کے ذریعے آپ نے اقامت دین کرنی ہے اور دین کے تمام شعبوں کو اپنے زندہ کرنا ہے اب اس رکو کے اندر وہ لوگ جو دار الحر کے اندر اور کافروں کے ملک میں رہ رہے ہیں اور ان کو اپنے دین کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں اور اپنے دین پر عمل نہ کرنی کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس طریقے سے اپنے دین پر عمل نہ کیا رہے کہ کفر کرنے لگے اور کفر بھی اس طریقے سے کہ وہ دل کے ساتھ بھی جو ہے وہ کافروں کا ساتھ دینے لگے ایک تو حالت اکرام کفر ہے اس کی تو چلو گنجائشے جیسے سورہ نحل کے اندر ہیں لیکن اس طریقے سے کہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ اعتقاداً اور نظریتاً بھی ان کے ہمنوا بن جائے تو حجرت نہ کرنے والے مسلمان اگر کافروں کے طور طریقوں کو نظریاتی اور اعتقادی طور پر صحیح سمجھنے لگے اور باقی چیزوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے تو ایسے لوگ جو ہے وہ کافر ہیں ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہیں اسی طریقے سے وہ مسلمان کہ جو دین کے اوپر عمل نہیں کر سک رہے ہیں دل کے اندر وہ لوگ مسلمان ہیں لیکن اسلامی احکامات کے اوپر وہ عمل وہاں بے دار الحق میں کافروں کے ملک میں وہ نہیں کر پا رہے ہیں اور ان میں یہ استطاعت اور طاقت موجود ہے کہ وہ وہاں سے منتقل ہو کر مسلمانوں کے ملک آ سکتے ہیں ہجرت کر کے تھوڑی بہت مشقت برداشت کر کے وہ مسلمانوں کے ملک میں آ سکتے ہیں اور وہاں پر آ کر اسلامی نظام کے ماتحہ زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی ذاتی اپنی معاشی اپنی انفرادی اپنی ملکی اپنی عدالتی اپنی عدالتی غرض زندگی کے سمام شعبوں میں اسلامی احکامات پر عمل پہ رہا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ہجرت نہیں کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہجرت میں انہیں مشقت نظر آتی ہیں تکلیف اور پریشانی نظر آتی ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے وہ دل میں مسلمان ہوتے ہیں اور دل کے اندر ان کا کفر نہیں ہوتا تو یہ لوگ فاسق سمجھ جاتے ہیں یہ بھی گناہ دار تو یہ دو قسم کے لوگ جنہوں نے جو دار الحب کے اندر رہتے ہیں تو یہ دو قسم کے مسلمان جو ہے جو کہ وہ مسلمان ہے جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں لیکن دل میں کافروں کی بعض باتوں کو اچھا سمجھنے لگا اور کافروں کے قانون کو اور نظام کو اچھا سمجھنے لگا ہے تو یہ ایسا شخص جو ہے جو کافروں کے نظام کو اچھا سمجھتا ہے کافروں کے قانون کو اچھا سمجھتا ہے دار الحرب کے اندر رہتا ہے اور اسلامی حکومت کی طرف ہجرت نہیں کرتا تو ایسا شخص کافر ہے اسی طرح اگر وہ شخص جو دل کے اندر کافروں کے نظام کو برہ سمجھتا ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ کافروں کا اپنے آپ کو پابن رکھا ہوا ہے اور اس میں استطاع تھے کہ وہ ہجرت کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا تو یہ کافر تو نہیں ہے فاسق اور فاجر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر بعض مسلمان رہ گئے تھے اب ان میں دونوں صورتحال تھی بعض تو کمزور تھے ایسے تھے کہ وہ ہجرت ہی نہیں کر پا رہے تھے کوئی ضعیف تھا کوئی کمزور تھا کوئی بچے تھے کوئی عورتے تھے یہ تو معفوعن ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے اور ان کی کوئی گرفت نہیں ہے وہ لوگ جو استطاع رکھتے تھے ہجرت کی طاقت رکھتے تھے ہجرت کی پھر اس کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے ہیں عملا یا اعتقادا کفر کو اختیار کر رہے ہیں تو ایسے شخص کے متعلق کی آیتیں نازل ہوئی اور ان آیتوں میں ایسا عموم رکھا گیا کہ یہ دونوں جماعتوں کو کافروں کو اور مسلمانوں دونوں جماعتوں کو یہ عذاب ہو مشتمل اور شامل ہو یہ عموم اس طریقے سے رکھا گیا کہ کافروں کو بھی شامل ہیں اور اس کے اندر مسلمان جو فاسق ہیں وہ ان کو بھی شمول ہیں یہ مکہ کے اندر جو مسلمان تھے ان کی ایمانی حالت پھر ایسی کمزور ہو گئی کہ بدر میں یہی مسلمان مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں اور مشرقوں کے ساتھ کھڑے ہوئی تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی پشت پناہی کر رہے تھے تو ایسے لوگوں کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی اور ان کے متعلق کہا گیا کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں کفر کے نظام کی اچھائی آ چکی ہیں یہ ایسے لوگ کی اچھائی تو نہیں آ چکی ہے لیکن عملاً وہ کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں ظلم کا ایک درجہ کفر اور ظلم کا ایک درجہ فسق ہیں جیسے ہی ان کی جان نکلے گی اسی وقت سے یہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگے پھر آگے جو ہے یہ اپنے عمل کے اور اعتقاد کے مطابق عذاب بھگتے رہے گے فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ہیں توفہ یہ ہے تو ماضی کا سیغہ لیکن مستقبل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں یا جان نکال دی دونوں جو ہے اس کے ترجمے بن سکتے ہیں مستقبل کے اعتبار سے بھی یہ بات درست ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی ایسے حالات آگئیں ظالمی انفسہم فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے یہ اپنے جانوں پر ظلم کے دو درجے ایک لیے ہے کہ کفر کے نظام کو اچھا سمجھنے لگے جیسے بعض جو ہی مسلمان اس وقت کافروں کے ملک میں رہتے ہیں امریکہ میں کینیڈا میں برطانیہ میں اور اس قسم کے جرمن کے اندر یورپ کے اندر اس قسم کے غلیظ ملکوں کے اندر یہ مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پر رہ کر وہ اس نظام سے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں یہاں پر جب آتے ہیں پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ وہ کافروں کا نظام تو بہت اچھا ہے حلیہ عزباللہ کافروں کی نظام کی محبت ان کے دلوں کے اندر سرائیت کر چکی اور شیطان نے کافروں کی نظام کی اچھا ہے ان کے دلوں کے اندر بٹھا دی ایسے لوگ جو کافروں کی نظام کو اچھا کہتے ہیں اور اسلام کی نظام کو اس کے مقابلے میں اچھا نہیں سمجھنے ہیں ایسے شخص اگرچہ وہ اس کا نام عبداللہ یا عبدالرحمن ہو یاد رکھیں کہ ایسے شخص کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں چاروں فقہا چاروں عائمہ کے نزدیک وہ کافر ہیں حتی کہ اگر یہ جتنے مسالک والے ہیں کسی سے بھی آپ پوچھ لے کہ وہ شخص جو دل میں کافروں کی نظام کو اچھا سمجھتا ہے وہ مسلمان یا کافر کافروں کے ملک کے اندر تو رے نہیں نہیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے آپ علیہ وسلم فرمائے انا بریعن میں بیزار ہوں میں بریعن اس مسلمان سے جو کہ مشرقوں اور کافروں کے بیچ میں ریتا ہے آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ادعوت شریف کی حدیث آپ علیہ السلام فرمایا ان دارالحر سے کافروں سے اتنا دور رہو کہ وہ تمہاری آگ نہ دیکھے تم ان کی آگ نہ دیکھو یہ تو مغزوب علیہ یہ گمراہ لوگ ہیں ان پر اللہ کا قار اور غزب یہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا قار اور غزب نہیں آرہا جیسے سورہ فتح میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ مکہ کے اندر بعض کمزور مسلمان ہیں بعض ضعیف مسلمان ہیں جو اپنی کمزوری کے وجہ سے ہجرت نہ کر پائے تھے تو اگر یہ نہ ہوتے تو ہم جو ہے ان مسلمانوں کو اور ان مجاہدین کو مکہ والوں پر مسلط کر دیتے اور یہ ان کو تحسنیس کر دیتے تو یہ جو بچے ہوئے ہیں یہ کفار یہ امریکہ بریٹش وغیرہ جو اللہ کیا ہے یہ مسلمانوں کی برکت سے بچے ہوئے ہیں اور مسلمان ان کے گنگار ہیں تو خدارہ جو مسلمان وہاں پر موجود ہیں ان کو چاہیے اسلامی ملکوں کا رخ کریں اور ان کافروں کے گندے علاقوں سے نکھریں یہ گندگی ہے جو خوشنما اور مزین کر کے آپ کو دکھائی جاری ہے جب آپ کی حقیقی آکھیں کھولے گی تو آپ کو پتر آگے گا کہ کس گندگی کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا جہاں ہر طرف شرک ہو ہر طرف کفر ہو جہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام نہ دیا جاتا ہو جس زمین پر اللہ کا نظام نہ ہو جس زمین پر اللہ کا نام لینے والے موجود نہ ہو وہ زمین کتنی گندی اور ناپاک ہوگی وہ ملک کتنا گندہ اور ناپاک ہوگا وہ اس کی غلازت اگر آپ پر ظاہر ہو جائے تو آپ کو پیشاپ پکھانے سے زیادہ وہ غریص لگیں لیکن شیطان ان کو خصورت کر کے بنا دی امریکہ کینیڈا یورپ اوہ خوشبو ہے اس کی اور یہ فلانا فلانا اتنے خوبصورت ممالک ہیں سبحان اللہ یہ گندگی اور غلازت کے ڈھیر ہیں یہ ناپاکی کے ڈھیر ہیں اللہ اس کی حقیقت مسلمانوں پر کھول دی تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گندے ممالکوں سے اپنے ممالک کی طرف آئیں اپنے ملکوں میں آ کر محنت کریں کم کمائیں کم کھائیں غربت کی زندگی گزاریں لیکن دار الاسلام کے اندر گزاریں وہ جو وہاں پہ کافروں کی خدمتیں کر رہے ہیں تمہاری نسلیں تک کافر ہو رہی ہیں پھر کہتے ہیں ہماری بیٹی نے عیسائی سے شادی کر لی ہماری بیٹی نے یہودی سے شادی کر لی ہماری بیٹی نے ہندو سے شادی کر لی کیوں نہ کرے گی جب وہ جس ماحول کے اندر اس نے پرورش پائی ہے وہاں پر تو اس کو سکھائے گیا ہیں تو کیوں شادی نہ کریں گی اس لئے جتنے مسلمان وہاں پر کافروں کی ملکوں میں آباد ہیں ان کو چاہیے اپنے ملک میں آئے پریشانی ہوگی دقت ہوگی صاحبہ جب مدینہ المنورہ حجرت کر کے آئے تو کوئی ان کو بنے بنائے محلات نہیں ملے تھے کوئی ان کو کوٹیاں نہیں ملی تھی وہ وہاں پر آ کر بیمار ہو گئے تھے وہاں پر آ کر وہ سب گھر باہر چھوڑ کر آئے تھے ان کو کھانے کمانے کو نہیں تھے پیٹ پہ پھتر باننے پڑے تھے غربت اور افلاس کے یہ حالت تھی کہ پہننے کو کپڑے نہیں مل رہے تھے اس حالت میں انہوں نے حجرت کی اور یہاں پر تو الحمدللہ ملک پاک پاکستان اللہ سبحانہ وتعالی اس کو آباد رکھے اس کو شاد رکھے اور اس کی طرف میلی نظر اٹھانے والوں کو اللہ تباہ و برباد کرے ہمارا ملک پاک اللہ سبحانہ وتعالی اس کے غداروں کو نیست اور نابود کرے اور اس کے بننے کا جو مقصد ہے اور جو لوگ اس کے بننے کے مقصد سے اس ملک کو اٹھانا چاہ رہے ہیں ان کو اللہ تباہ و برباد کرے یہ ملک پاک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اس کی قدر کریں اپنے ملک کی طرف آئیں افغانستان کی طرف جائیں مجاہدین کا علاقہ ہے عرب اپنے علاقوں میں جائیں جتنے مسلمان جہاں کے ان پر بھی آباد ہے اپنے علاقوں میں جائیں اپنے علاقوں کو آباد کریں چھوڑے غلازتوں کے ڈھیروں کو تو کافروں کے ملک میں جو لوگ رہتے ہیں اور خوش ہیں بھئی ہم نے امریکہ میں اپنی کمیونٹی بنائی ہیں ہم نے امریکہ بریٹش میں جو ہے اپنا علاقہ ہے کچھ بھی نہیں ہے تم نے علاقہ بنایا ہے سب جو ہے فراد ہے اور کچھ بھی نہیں تو بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکتو مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہو جائے نظام ان کے اوپر کفر کا مسلط ہو کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت نہیں دو کروڑ مسلمان یورپ کے اندر ہے کفر کا نظام ان کے اوپر ہے یہ دو کروڑ کی اللہ کے نزدیک ہیچ حیثیت نہیں ہے نہ ان کی نمازوں کی حیثیت نہ ان کے روزوں کی حیثیت نہ ان کی حج زکاة کی حیثیت دنداری ہے تف ہے تمہاری دنداری پر تو فرقے نظام کے محتاط زندگی گزارو اور ہم دندار ہیں یہ دنداری ہے اللہ کا نام اللہ کا قانون اللہ کا نظام بلند ہو ہر جگہ پوری زمین اللہ کی ہے پوری دھرتی اللہ کی ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ ہی کا قانون چلے امریکہ میں یورپ میں لندن میں ہر جگہ جو ہے اللہ کا نام بلند ہو اللہ کا قانون بلند ہو اس میں مسلمانوں کو جد و جہل کر دی جائے اس کی کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں وہاں بیٹھے نوکریہ کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اور خوشے ان اللہزین اتوفاہم الملائکتو بے شک وہ لوگ کہ جن کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے اللہ تعالی نے فرمایا قلی اتوفاہم ملک الموت سورہ حمی مسجدہ میں کہ علی فلاہ مسجدہ میں کہہ دے ہو کہ تمہاری جانیں نکالتے ہیں ملک الموت اور سورہ فمن ازلم کے اندر ہے اللہ یتوفاہم فزائین موت اللہ جانیں نکالتے ہیں تو اللہ خالق ہے خالقیت کے اعتبار سے اللہ کی طرف نسبت کہ اللہ جانیں نکالتے ہیں اسی کی حکم سے ہوتا ہے اور ملک الموت وہ ان سب کا چیف ہے بڑا ہے اور باقی اس کے ماتحات فرشتے جو کام کر رہے ہیں اس کے زیلی جو فرشتے کام کر رہے ہیں تو کبھی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اس لئے کہ اللہ ہی کی حکم سے سب کیا جا رہے ہیں اور کبھی فرشتے حضرت ملک الموت کی طرف نسبت ہو جاتی ہے اس لئے کہ ملک الموت ہی جو ہے وہ چیف ہیں اور اسی کی طرف نسبت کبھی جو ہے فرشتوں کی طرف ہو جاتی ہے تو فرشتے جان نکالتے ہیں ظالمی انفسہیم اس حال میں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اس وقت پورا ہمیں تو یوں لگتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا بس اس کو چند سے نکلے چند سیکنڈ ہوئے اور اس کی جان نکل گئی بس سانس نکل گئی نہیں نہیں یہ ایک طویل مدد ہوتی ہے ہمیں ہمارے سے یہ بات چھپا دی جاتی ہے پردہ غیب میں رنگ دی جاتی ہے یہاں پر بڑے بڑے مقالمیں ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے ہمیں بتلائی جیسے یہ مقالمہ بتلایا ہمیں تو یوں نہ لگے گا کہ وہ شخص وہ فاسق یا وہ کافر مسلمان جو ہے وہ اس کی جان جو ہے سیکنڈوں میں نکل گئی ایسے نہیں باقاعدہ فرشتوں کا اس سے مقالمہ ہوتا ہے فی ما کن تم کس کنڈیشن میں تھے تم کس حالت میں رہ رہتے تم اللہ کی نظام کے ماتحاد زندگی گزار رہے تھے اعتقاد کیا تھا عمل کیا تھا تمہارا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں اور ہم نے جرم کیا لیکن وہ کیا کہے گی قالو کنم مستضعفین فی الارض ہم کمزور تھے بے بست تھے ہم ضعیف کیے گئے ہوئے تھے زمین میں ملک میں ہمارا کوئی تسلط امریکہ میں نہیں چلتا تھا ہمارا کوئی تسلط برطانیہ میں نہیں چلتا تھا ہم بے بست تھے ہالینڈ اور جرمنی کے اندر اس لئے وہاں پر ہم اللہ کے نظام کے بخلاف کافروں کے نظام کے ماتحاد زندگی گزار رہے تھے اور ہم مجبور تھے مجبور اچھا کیا مجبوری تھی تمہاری صرف یہ کہ تمہیں جو ہے کھانا پینا اچھا مل جائے لباس اچھا مل جائے ریاش اچھی مل جائے صرف یہ مجبوری تھی تمہاری اور کیا مجبوری تھی کیا بے بستی تھی تمہاری اگر بے بست تھے وہاں پہ تم نے کوئی کام تو کیا ہی نہیں پہلی بات تو یہ ہے اور اگر کام کرنے سے آپ بے بست تھے تو آپ حجرت پر تو قدرت رکھتے تھے اللہ کی زمین کو شاہدہ نہیں فرشتے گئے اللہ کی کتنی بڑی زمین ہے پس تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے ہیں کہیں اسلامی ممالک کی طرف نکل جاتے ہیں کہیں بے عبانوں میں گاؤں دہاب میں نکل جاتے ہیں نہیں ہم کفر کو تسلیم کر رہے ہیں بس ہمارے اس پلی جسم کو جو ہے کچھ راحت ملے ایسے لوگ ان لوگوں کا انجام کیا فرمایا فَأُولَائِكَ مَأْوَا هُمْ جَهَنَّ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جنہوں نے کفر کے نظام کی تحت زندگی گزاری اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے کوئی کوشش تو دور کی بات خود اس کے ماتحاد زندگی گزاری اور اس سے نکلنے کی ان میں سکت اور طاقت بھی تھی اور دار اور حجرت کی طرف جو ہے وہ حجرت بھی کر سکتے تھے پھر بھی حجرت نہ کی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے وساعت مسیرہ اور کیا ہی بھری لوٹنے کی جگہ ہے یہ خاص نہیں ہے مکہ والوں کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام اور آب علیہ السلام کی دور کے ساتھ یہ آیت کیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے ہیں جو کافروں کے ملک کے اندر رہتے ہیں اِلَّا الْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ ہاں جو بلکل جو بے بس ہیں جو لاچان ہیں خواب مرد ہو عورتے ہو بچے ہو بلکل ان کے ان کے لئے معافے ہیں لا يستطیعون احیلتا وہ استطاعت نہیں رکھتے کوئی تدبیر کرنے کی کہ کوئی تدبیر کرے اور کسی تدبیر سے کافروں کے ملک میں اللہ کے نام کو بلند کریں اور ولا يحتدون سبیلا اور ان کو کوئی راستہ بھی نہیں معلوم کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دار الہجرت اور دار الاسلام کی طرف جو ہے پہنچ جائے اور کفر کے اس گندے ممالک سے اپنی جان چھوڑا وہ تو مجبور ہیں ایسے مجبور لوگ وہ معاف ہیں لیکن تمہارے لئے کوئی معافی نہیں ہے تمہارے میں تو استطاعت تھی پھر بھاگے جاتے امریکہ کا ویزا ہمیں گرین کارٹ خدا تمہارا ناس کرے مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو جہاں اپنے آپ کو کوئی ڈیویٹ کہو جہاں اپنے آپ کو کوئی جورج کہو جہاں کوئی اور عیسائیوں کے نام رکھو اپنے مسلمان مچرماؤ مسلمانوں کو کافروں کی ملک میں رہتے ہیں کافروں کے نظام میں زندگی گزارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے مسلمان فولائے کاس اللہ این یافوانہ پس یہی لوگ قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے اب ذرا دیکھیں معاملے کی نذاکت ہے جلد کتنا اہم ہیں دار الحرف سے مسلمانوں کی نسلیں مرتد ہو جاتی ہے چل تو چلا گیا ابھی ماشاءاللہ پاکستان سے تو منتقل ہوا اور وہاں پہ کام کاج کر رہا ہے اور تو انہیں داڑی رکھی نوازے پڑ رہا ہے اور تو بڑا جو ہے ماشاءاللہ صوفی ہے کسی پیر صاحب سے بید بھی کی ہے دنیا اور تبلیج جماعت میں بھی تیرے چلے اور سے روزے لگ رہے ہیں اور ذکر اذکار بھی ماشاءاللہ تیرا چل رہے ہیں تلاوت بھی تیری چل رہی ہے لیکن کیا ہوگا تیری اولاد تیری اولاد کی اولاد آستہ آستہ جو ہے وہ کفر اور اعتداد میں آئے گی انسان کے اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ جس ماحول کے اندر رہتا ہے وہ ماحول اس کو اپنے اندر اپنے حلب میں ڈھا دیتا ہے اب علیہ السلام برمہ اس حدیث کے ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے پھر اس کا ماحول جس ماحول کے اندر اس نے آگ کھولی ہوتی ہے وہ ماحول اس کو یہودی عیسائیہ مجوسی بنا دیتا ہے تمہاری آنے والی نسلیں جو ہے وہ یہودی عیسائیہ مجوسی بن جاتے ہیں وہ کمیونس بن جاتی ہیں وہ دہری بن جاتے ہیں اور یہ مشاہدے کی بات ہے یہ مشاہدے کی بات ہے بھئی جن آپ کے سامنے مشاہدہ ہے خاندانوں کے خاندان مرتد ہو رہے ہیں خاندانوں کے خاندان بے دین ہو رہے ہیں اور تم وہاں بیٹھے ہو اور وہاں کے چپس کھا رہے ہو اور وہاں کے پیزے کھا رہے ہو اور وہاں کی بطلے پی رہے ہو اور سمجھتے ہیں ہم بڑی راحت کے اندر اور بڑے چین کے اندر ہے اور کم کامیاب تو فیر تمہاری کامیابی پر یہاں پہ آکے ایک ریڈی لگانے والا پھل پروٹ کی پکوڑی کی سموسے کی ایک چھوٹی سی دکان شاپ چلانے والے غریب مزدور وہ تم لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہے اس لئے کہ وہ دار اسلام میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر دار اسلام میں بھی وہ دار اسلام جس کو پاکستان کہتے ہیں الحمدللہ کتنے منافقین یہاں پر مسلط ہوئے کتنے ملک کے غدار اس پاک ملک کے اوپر مسلط ہوئے لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ورنہ یہ منافقین نے تو ابھی تک یہ ملک ہڑپ کر لیا تھا پہلے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا توڑ دیا تو کر چکے اس میں کامیاب لیکن انشاءاللہ اب قیامت تک یہ نظام یہ پاکستان مرکز رہے گا اسلام انشاءاللہ حجرت ایسی اس کی نزاکت بتلائی جاری ہے کہ یہ لوگ کہ جو معذور ہیں بے بس ہیں مرد عورتیں بچے تو ان کو یہ نہیں کہا جارہے کہ آپ ماف ہو بلکہ ان کو صرف امید دلائی جاری ہے ہاں اللہ ہو سکتے آپ کو ماف کریں الفاظ ذرہ دیکھیں یہ تو ماف ہی ماف ہے لیکن پھر بھی ان کو یہ نہیں کہا جارہے تو وہ لوگ جو معذور ہیں ان کو بھی یہ نہیں کہا جارہے کہ آپ کے لئے آپ کا حجرت نہ کرنا آپ کا یہ عمل آپ کے لئے ماف ہے بلکہ ان کو صرف اے کہا جارہے کہ ممکن ہے کہ اللہ آپ کو ماف کر دے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو حجرت پر قدرت رکھتے ہیں اور پھر حجرت نہ کریں وہ کتنے بڑے مجرم ہوگی اور کتنے بڑے اللہ کے نافرمان ہوگی وَقَانَ اللَّهُ أَفُونَ غَفُورًا اور اللہ ماف کرنے والے ہیں بخشنے والے ہیں ماف کر دیں وَمَيُّ حَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ تمہیں شیطان یہی وسوسیں ڈالتا ہے اے امریکہ چھوڑ دو گے پاکستان جاؤ گے پاکستان کے تو بڑے برے حالات ہیں پاکستان تو ایسا ہے افغانستان تو جو ہے وہ پرانے زمانے کا ملک ہے فراب با اسلامی ملک ایسا ہے ایسا ہے نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حجرت کرے گا فِي سَبِيلِ اللَّهُ اللہ کے دین کے لئے صرف اس لئے خالص اس نیت سے آتا ہے کہ میں اللہ کے دین پر عمل کروں تو جو اللہ کے دین کے لئے حجرت کرے گا اللہ اس کو زہر نہیں کرے گا کبھی بھی زہر نہیں کرے گا اللہ کا وعدہ ہے یجد فی الارض مراغمن کسیرا پائے گا زمین کے اندر مراغمن بہت ساری جگہ مراغمن کسیرا بہت ساری جگہ پائے گا وساطا اور وسط اور کشارگی پائے گا صحابہ نے بھی ایسے کیا شروع بہت تنگیاں آئیں پر بہت تنگیاں آئیں بہت پریشانی آئیں لیکن جمع رہے اللہ تعالی نے ان کو اتنا مال دیا اتنا مال دیا کہ انہیں خود پتہ نہ لگتے تھا کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے اتنا مال دیا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال آ جاتا آپ کی طبیعت یہ تھی کہ مال کے ساتھ لگت نہیں تھی اب بلال سے فرماتے سارا مال تقسیم کرو وہ صبح سے لے کے مال تقسیم کرتے 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 رات ہو جاتی آپ علیہ السلام پوچھتے ابو دعوت مہدی سے بلال سارا مال ختم ہو گیا نہیں یا رسول اللہ بھی باقی آپ علیہ السلام گھر تشریف نہیں لے جاتے وہیں مجید میں قیام فرماتے پورا دن لگ جاتا دوسرا دن لگ جاتا اور وہ مال جا کے کہیں ختم ہوتا آپ کا مزاج نہیں لگتا تھا مال کے ساتھ آپ علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا استراری نہیں تھا مال اللہ نے اتنا دیا کسر کے ساتھ سب تقسیم سب تقسیم تو مہاجر کو اللہ تعالیٰ ذائع نہیں کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مہاجر عجرت جو ہے اللہ کے دین کیلئے کرے کوئی اور مقاصد نہ ہو صرف اللہ کی دین کیلئے یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں جرم کیا اور برطانیہ میں جرم کیا جرمنی میں جرم کیا اب جب وہاں sque قانون اس کے بیچے لگ گیا اور وہاں کی پولیس اس کے بیچے لگ گیا یہ پاکستان آگیا جی میں عجرت کر کے آگے میں مہاجر نہیں بھائی تو مہاجر نہیں تو مجرم ہے تو مجرم ہے جھوٹ بولتا ہے کہ میں مہاجر ہوں مہاجر وہ ہے جو اللہ کے دین کے نفاس کے لیے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے دعویٰ اسلام کی طرف آتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے یجد فیلارج مراغمن کثیر تو بہت ساری جگہ پائے گا ایک معنی مراغمن کثیرہ کا یہ بھی کیا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ پائے گا اپنے دشمنوں کو رسوہ کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے گا تو انشاءاللہ ان کے ایمان والوں کے وجود سے جب وہ ملک پاک ہوگا اور ایمان والوں کے وجود کے پاکیزہ وجود وہاں سے نکل آئے گے تو وہ جو ناپاک لوگ اور ناپاک جگہ ہوگی وہ سارے کے سارے زلیر اور رسوہ ہو جائے گی تو امریکہ کی اگر عزت ہے میں سمجھ رہا ہوں ان مسلمانوں کی وجہ سے جو وہاں پر آباد ہے اگر بریٹش برطانی کی کوئی عزت ہے تو ان مسلمانوں کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں جو وہاں پر آباد ہیں اس لئے ان مسلمانوں سے دلخواست کرتا ہوں کہ خدا رہا ان کافروں کے اور ان بدمذہبوں کے اور ان اللہ کے نافرمان اور اللہ کی دشمنوں کے کو اللہ کے عذاب سے نہ بچاؤ وہاں سے چھوڑو اپنے پاک ملک کے اندر آؤ اور یہاں پر آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ماتحان زندگی گزارو یہاں پر اللہ کا نظام نافذ کرو اور یہاں پر اپنا کام کاج کرو جو کچھ ملے یہاں کے لوگوں کی خدمت کو اپنا علم اپنا ہنر اپنا سب کچھ سرمائے یہاں پر لگو اور یہاں کے منافقین کو بغاو یہاں سے یہ آل یہود یہ آل نصارہ جو مسلمانوں کی شکل ہو مسلمانوں کے اندر گھسے ان کو نکالو یہاں سے اور آ جاؤ وہاں سے آ جاؤ تو مراغمن کثیر ایک معنی بہت ساری جگہ پائی گئے اور دوسرا معنی دشمنوں کی رسائی اور ذلت پائی گئے وہ ساعتا صحابہ کرام کے حالات کا آپ مطالعہ کرے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطان کے رمال سے قیمتی رمال جیسے سمجھے کہ روشمی کبڑا اتنا کی اس سے ناک صاف کر رہے ہیں اور کہتے ہائے ابو حریرہ ایک وقت تھا کہ تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور بھوک کی شدت سے تو نڈھال ہو کر گر جاتا لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کو مرگی کی بیماری ہے لیکن مرگی کی بیماری مجھے نہ ہوتی بلکہ بھوک ہوا کرتی اور پھر ایسی وہ سطح آگئے صدر بن کے کہ سر اور کسرہ کہ خزانوں کی قدموں میں ڈھیر ہو گئے جو شخص نکلے اپنے گھر سے اس حال میں کہ وہ حجرت کر رہا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سمیدرک الموتو اور راستے میں فوت ہو جائے پہنچ نہ پائے جرمن سے امریکہ سے اور برٹش سے نکلا اور پہنچنے چاہتا تھا دارو اسلام پاکستان میں لیکن راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا حادثہ ہو گیا اور جاس کریش ہو گیا فوت ہو گیا یاد رکھیں کہ اس کو حجرت کا ثواب ملے گا اللہ کا کرم دیکھیں مہاجرین پر حجرت کرنے والوں پر فقد وقع عجرہ اللہ تو اس کا عجر اللہ پر واقع ہو چکا مقرر ہو چکا لازم ہو چکا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے اللہ پر تو کوئی چیز لازم نہیں ہے اللہ پر کیا چیز لازم وہ تو شہنشاہ ہے اس پر تو کوئی چیز لازم نہیں لیکن اللہ کا کرم دیکھیں ایک مہاجر کی عظمت اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اس مہاجر کو بدلہ دینا مجھ پر لازم ہو چکا ہے مجھ پر ضروری ہو چکا ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے اس مہاجر کے اوپر اور اس کی عظمت شان کو بیان کی اللہ تعالی فقد وقع عجر اللہ بتاکی اس کا عجر اللہ پر واقعہ ہو چکا بہت صحابہ کرام نے ایسے کیا حجرت کی راستے میں فوت ہو گئے ایک صحابی تھے ان کا نام خالد تھا وہ آ رہے راستے میں جو ہے حبشہ کی طرف حجرت کر رہتے راستے میں صاحب نے ان کو ڈس لیا فوت ہو گئے عظر زبیر رضی اللہ تعالی انہوں کے دوست تھے بڑا خم ہو عظر زبیر رضی اللہ تعالی ان کو ان کے افاد پر اسی طرح ایک اور صحابی تھے حضر جندو رضی اللہ تعالی وہ بڑے تھے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بس اب مجھے دارالکفر میں نہیں رہنا ہے مکہ ہے لیکن کہا کہ دارالکفر ہے مجھے نہیں رہے مجھے دارال اسلام پہنچائے جہاں پہ اللہ کا نظام نافذ ہے بیٹوں نے کہا آپ کمزور ہو ضعیف ہو کہا مجھے چار پائی بھی ڈال کے لے جاؤ چار پائی بھی اس کو ڈالا گیا بیٹوں نے اٹھایا اور لے جانے لگی راستے میں تھوڑی چلے تھے کہ فوت ہو گئے مشرقین ہسنے لگے جس مقصد کیلئے جا رہے تھے تو پورے ہی نہیں ہوا مسلمان بھی کہنے لگیا ہے افسوس کاش مدینہ میں آکر فوت ہو جاتا تو اس قسم کے واقعات اللہ نے فرمائے ان کو عجر مل چکا ہے ان کے حسن نیت کی وجہ سے ان کے اچھے ارادے کی وجہ سے ایسا ارادہ جو عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے صرف نیت نیت نہیں ایسا نیت جس کے ساتھ عمل پختہ طور سے ملا ہوا ہے عمل کرنے کا پختہ ارادہ صرف نیت کی ہے بھئی میں فجر کی نماز پڑھوں گا اور سو گیا اور صبح اٹھنے کا کوئی احتمام نہیں تو وہ سمجھے کہ مجھے فجر کی نماز نہیں فجر کی نماز نہ پڑھنے کا وبال ہوگا آپ آپ نے رات کو احتمام کیا گھڑی لگائی کسی ساتھی کو آپ نے کہا مجھے فجر کی نماز کی لیکن گھڑی نہ بجی ساتھی نے آپ کو نہ اٹھایا آپ کی اس احتمام کی باوجود آپ سے فجر کی نماز قضا ہوگئی آپ کو پھر بھی اس پر آجار اور صحیح نیت اس لئے کہ آپ کی نیت صحیح نیت تھی عمل کے ساتھ پکی عمل کرنے کی نیت تھی اس نیت کرنے والے کا اللہ تعالی سواب دیتی اس سے پتہ لگا کہ نیت اوپر اللہ تعالی سواب دی اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہاں پر ان مسلمانوں کو جو دار حرب میں رہتے انہیں حکم ہے کہ آپ حجرت کریں اور کافروں کے ملک زندگی نہ گزارے دار اسلام میں آئے ایسی جگہ پر آئیں جہاں پہ آپ اللہ کا دین نافذ کر سکیں حضرت ابراہیم علیہ سلام نے عراق کو چھوڑا ملک شام چلے گئے اور ملک شام کہا قال انی مہاجر الہ ربی وہاں پہ جا کر اللہ کی دین کو نافذ کی انہیں حضرت دوت علیہ سلام جو ان کے بتیجے تھے انہوں نے عراق کو چھوڑا اور حضرت ابراہیم علیہ سلام کے ساتھ اس نے ہجرت کی قوم سدون کی طرف گئے اور وہاں پر جا کر دین کی دین کی دعوت دی اور اللہ کا نظام نافذ کرنے کی انہوں نے کوشش کی انبیاء اکرام کی طریقے ہیں نبی اکرام نے ہجرت کی مکہ تل مکرمہ چھوڑا اور مکہ تل مکرمہ چھوڑ کر جی مدینہ تل منور آئے صحابہ اکرام انہوں نے ہجرت کی مدینہ تل منور کی طرف یہ سارے ہمارے سامنے ہیں اس لئے دار الحب سے نکل آؤ دار الحب کے اندر زندگی نہ گزارو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے بس یہ ہی اس رکوع کا عنوان ہے یہ ہجرت کی طرف متمام مسلمان تاکہ ان کی قوت یک جگہ جمع ہو اور ان کے اوپر اللہ کے انوارات اور اوپر جو اللہ کا غزہ بارے کسی مسلمان پر نہ آئے تو آج کے رکوع کا یہی مرکزی مضبون تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جتنے اسلام ممالک ہیں اور اسلام حکومت ہیں سب کی حفاظت فرمائیں جتنے مسلمان کفار کے ملک میں رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائیں کہ جلد از جل وہ وہاں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسلمان کے ملکوں میں آجائیں اور انشاءاللہ وہ یہاں پر اگر اخلاص نیت کے ساتھ آئے گے تو ان کا اللہ سبحان و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہاں پر ان کو محروم نہیں رکھے گے بلکہ وہ صلی اللہ کو شادگی دیں گے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمين تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے